بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین ہماری گفتگو کا موضوع ہے حسد کی وجوہات اور اس کا علاج حسد عربی زبان کا لفظ ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے حدیث میں استعمال ہوا ہے اس کی عموماً جو تعریف کی جاتی ہے دیفینیشن کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص میں اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کے ظہور کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ نے نعمت اس شخص کو عطا کر رکھی ہے اس کو دیکھ کر یہ تمنہ کرنا یہ خواہش کرنا کہ اس سے وہ نعمت زائل ہو جائے ختم ہو جائے یہ حسد کا سب سے بڑا مرتبہ ہے انتہائی مرتبہ ہے دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ یہ خواہش کرنا کہ اس کی وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے تو یہ دوسرا درجہ ہے اس میں یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا حسد میں نیچے آیا ہے پہلا درجہ یہ تھا کہ اس سے بھی ختم ہو جائے اور مجھے ملے نہ ملے اس سے ختم ہو لیکن دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے ایک اور درجہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا یہ تمنا کرنا کہ نعمت جو اس کو اللہ نے عطا کی ہے اسے بھی میسر رہے اور مجھے بھی مل جائے حسد کے اس درجہ کو اچھا قرار دیا گیا ہے حدیث میں اور اس کو ہم رشک سے تعبیر کرتے ہیں یعنی یہ وہ حسد ہے جو جائز ہے رشک ہے اور پنجابی میں اس رشک کا ترجمہ ریش سے کیا جاتا ہے تو یہ ایک اچھا ہے کہ اگر کوئی عالم ہے تو عالم کو دیکھ کر یہ تمنا اور یہ خواہش کرنا کہ میں بھی اس طرح کا عالم بنوں میں بھی اس طرح کا فاضل بنوں میں بھی اس طرح کا صاحب فن فنکار بنوں میں بھی اس طرح کا محقق بنوں مدقق بنوں عالم متبحر بنوں اور میرے اندر بھی فن کی وہ بوکل امونیاں پیدا ہوں میرے اندر بھی فن کے وہ انوار اور وہ تجلیات جل مل جل مل کریں تو یہ ایک اچھا اسے حدیث میں غبتہ کہا گیا ہے اور اس کی اجازت ہے تو پنجابی میں ریس کا لفظ ہے ریس کی اجازت ہے مگر جو حسد ہے جس میں وہ انتہائی درجے کا حسد کہ اس سے نعمت محصود سے نعمت زائل ہو جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے پہلا درجہ کے مجھے ملے نہ ملے اس سے زائل ہو دوسرا درجہ کے مجھے مل جائے حسد کیوں پیدا ہوتا ہے حسد بغض کی وجہ سے اکینہ کی وجہ سے عداوت اور دشمنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کسی عالم کا علم دیکھ کر کسی فاضل کا فضل اور اس کی فضیلت دیکھ کر کسی محقق کا انداز تحقیق دیکھ کر کسی ناکت کا انداز نقد دیکھ کر انداز تلقید اور انتقاد دیکھ کر تو غرض جو خوبیاں محصود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے محصود کے اندر ہوتے ہیں جو درجے اور مدارج اس کے اندر ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر جلن پیدا ہونا اور یہ جلن دراصل سینہ باکینہ کی وجہ سے ہے کہ حسد جو ہے خود تو اسے وہ نعمت مجسر نہیں اور اسے اتنا دماغ بھی مجسر نہیں کہ وہ خالق کائنات خالق موجودات مالک ممکنات سے یہ عرض کر سکے کہ مجھے بھی وہ نعمت عطا کر خود اپنے اندر مانگنے کا اور اور التجا کرنے کا اور مناجات کرنے کا سلیکہ نہیں پایا جاتا ڈھنگ نہیں دعا کرنے کا اور مناجات کرنے کا جو ہے وہ طریقہ نہیں معلوم بہت ساری حدیث میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ حسد سے بچو ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حسد سے بچو حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو اوکم آقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی دیگر احادیث ہیں ان کا مفہوم ہے اور پھر مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے مختلف احادیث میں ان میں بھی بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ صاف دل ہوتا ہے صاف دماغ ہوتا ہے یعنی اس کے دل میں کسی کے لیے حسد اور یہ کھینا جلن انگریزی میں جلن کے لیے جیلسی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے حسد کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں تو جیلسی اس کے اندر نہیں پیدا ہوتی بلکہ وہ کسی کی نعمت کو اگر ملاجہ کرتا ہے دیکھتا ہے تو وہ یہ تمنا اور خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت جو اللہ نے اس شخص کو اس شخصیت کو عطا کر رکھی ہے وہ مجھے بھی میسر ہو اب میں چند حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں اور خواہش کو کھا جاتی ہے سننے ابو دعود حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے دل میں احسان اور حسد جمع نہیں ہوتے یعنی وہ احسان کرنے والا بھی ہو بھلائی کرنے والا بھی ہو اچھے کام کرنے والا بھی ہو لوگوں کو اچھی نصیت کرنے والا ہو اور پھر وہ حسد بھی ہو حسد بھی کرتا ہو ایسا ممکن نہیں اس میں یہ چیز جمع نہیں ہوتی اگر وہ حسد ہے تو پھر وہ دراصل بندہ مومن نہیں ہے اگر وہ بندہ مومن ہے تو پھر اس کے اندر احسان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے اس روایت کو سنن نسائی میں ذکر کیا گیا ہے اور امام بیقی نے بھی ان کو روایت کیا ہے بہوالا شعب الایمان ایک اور روایت اخنف بن قیس نے کہا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں یہ بھی شعب الایمان کے حوالے سے پانچ چیزیں ایسی ہیں جس طرح ان کو میں بیان کرتا ہوں حسد کے لیے کوئی راحت نہیں ہے چھوٹے کی کوئی مروت نہیں ہے یعنی کوئی پاس نہیں ہے احساس نہیں ہے حاکم کی وفا نہیں بخیل کا جو کنجوس ہے کوئی ہیلا نہیں اور بدخلق کی کوئی سیاست نہیں تو اس میں پہلی جو چیز بیان کی وہ ہے کہ حسد کے لیے کوئی راحت نہیں اور سچی بات ہے کہ حسد ہر وقت اپنی اس حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے اور کسی پل اسے چین اور قرار میسر نہیں آتا امام تبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت دمورہ دعات کے ساتھ بن صالبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے وہ خیریت سے رہیں گے تو ایک افراد کے درست رہنے کا اور پھر سماج کی درست رہنے کا اور خاندان کے درست رہنے کا اور صحیح اور سالم رہنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ وہاں حسد نہ کیا جائے کوئی حسد نہ ہو اگر حسد بہت زیادہ کیا جائے گا ہر کوئی حسد بنا رہے گا تو پھر وہ خاندان جو ہے اس میں خیریت نہیں رہے گی اس محلے میں خیریت نہیں رہے گی اس پورے پریوار میں خیریت نہیں رہے گی اس پورے شہر ٹاؤن گاہوں میں خیریت نہیں رہے گی تو مثلا ایک ہی شعبہ کے کچھ لوگ وہاں موجود ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد رکھتے ہیں حسد کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حسد کرنے والا چغلی کرنے والا اور کہانت یعنی خبریں سن کر ادھر ادھر کی باتیں سن کر کچھ اپنی طرف سے ملا کر اور پھر اس میں کوئی اپنے انداز سے بیان کرنا اور ایک قسم کی غیب کی خبر بنا کے پیش کرنا یہ کہانت ہے کہانت کرنے والا میرے طریقہ پر نہیں ہے اور نہ میں ان کے طریقہ پر ہوں یعنی میرا تو یہ طریقہ نہیں ہے حسد کرنا اور یہ سارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ میں تو ان کے اتمام کے لئے تشریف لائی ہو تو حسد تو اخلاق سیئے میں آتا ہے اخلاق رزیلہ میں آتا ہے بری آدات میں یہ حسد ہے اور بہت بری آدات میں بھی ٹاپ پر ہے یہ اور حسد نہ کرنے سے اتنی اللہ کی طرف سے انعیات ہوتی ہیں اس کے کرم کی بارشیں ہوتی ہیں کہ جتنی نوافل کی آدائیگی سے نہیں ہوتی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے عبدال اور ان کی تعداد عمومت ستر بیان کی جاتی ہے زیادہ نمازوں روزوں اور صدقات کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن وہ اللہ کی رحمت نفس کی سخاوت اور حسد اور بغض اور کینا اور جلن اور جیلیسی جو ہے سینے اس سے سینے صاف رکھنے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گے تو اس میں بھی اس روایت میں بھی حسد کا اور یہ کینا جلن یہ سارا حسد کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو یہ حسد جو ہے یہ کرنے سے نیکیاں پا مال ہو رہی ہیں ضائع ہو رہی ہیں عبادات کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو رہا ہے اور حسد نہ کرنے سے بڑے سے بڑا عجر مل رہا ہے حتیٰ کہ جنت کی داخلے کی بشارت بھی مل رہی ہے تو حسد حسد کے درجات تو میں نے پہلے بیان کیے اب اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں بندے کو حاصل ہوتی ہیں ہر وقت ان کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی دوسرے میں اگر نعمت نظر آئے تو اس کی تمنا ضرور کرنی چاہیے ان الفاظ کے ساتھ کہ یا اللہ جو نعمت جو فضیلت جو وجاہت جو عزت جو عظمت جو علم جو فن جو فضل تو نے اس میرے مد مقابل کو بخشا ہے میرے سامنے موجود شخص کو بخشا ہے وہ فضیلت وہ فضل وہ علم وہ فن وہ خوبی وہ خیر مجھے بھی عطا کریں اور نعمتوں پر جتنا بھی شکر ادا کیا جاتا ہے وہ ایک ایسا علاج ہے کہ اس سے حسد کا مادہ جو ہے وہ سینے میں دماغ میں دل میں جہاں کہیں بھی ہے وہ ختم ہوتا نظر آتا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا چھے جائے کہ وہ کسی نئی نعمت اور کسی دوسرے شخص میں وہ نعمت دے کر حسد کرے وہ پہلے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں ان کے شکر بھی وہ بندہ وہ انسان نہیں ادا کر سکتا جیسا کہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کے دو سانسوں پر ہے اور دو سانس ہر وقت اندر باہر ہو رہے ہیں اور یہ ہر وقت ایک نئی نعمت ہیں اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے لہذا انسان تو کبھی شکر کی ذمہ داری سے عوضہ وراہ ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسے موزی مرض سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور جن جن نعمتوں کا ہمیں ہمارے اندر خواہش پیدا ہو تمنا ہو ہم اس سے مانگیں اور دعا کریں کہ یا اللہ فلان فلان نعمت جو نے اپنے فلان فلان بندے کو عطا کی ہے وہ نعمت مجھے بھی ماز اپنے کرم سے اور اپنی رحمت سے مجھے بھی نواز دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين